امیر کے مہراج کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا توڑر مل کو اپنے ساتھ لے لیا جائے سنگھ کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے پریوار کے ہی لوگوں کو تڑوا کے اپنے ساتھ جوڑ لیا اکبر سمارٹ تھا یہاں پہ مہنہ پرتاب اکیلے پڑ گئے لیکن بھیلوں کی سینہ بنائیں وہ جو جنگلی بھیل ہوتے ہیں ان کی مدد لی ان کو ٹرین کیا یہ ہارے نہیں کبھی مہنہ پرتاب وہ آتے تھے ان کو پھر اٹیک کرتے تھے تھوڑے دن کے لیے مہنہ پرتاب ادھر ادھر نکل کر کے پھر دوبارہ نئی سینہ بنائے پھر کھڑے ہو جاتے دیکھئے نہ تو یہ مہنہ پرتاب کو مار پائے نہ ہی اس کو پکڑ پائے مہنہ پرتاب ہر بار باؤنس بیک کرتے تھے مہنہ پرتاب شریف سے اتنے طاقتور سارے ساتھ فٹ کی ان کی ہائٹ ستر کلو کا ان کا کبح دس دس کلو کی جوتے دس دس کلو کی تلوار اسی کلو کا بھالا بیلول خان کو کیسے کارڈ ڈالا کون تھا بیلول خان یہ تھے اکبر کا سب سے بڑا سینہ پتی جو ہلدی گھاٹی کے ید میں آیا تھا ایک تلوار کی کارڈ سے انہوں نے بیلول خان سمید ان کے گھوڑے کو دو حصے میں چیر ڈالا یہ بار بار لڑائیوں کو کارنٹ سمجھئے پولٹیکلی اور جیوگریفکلی میوار اکبر کے لیے دلی سے بہت مہتو پون تھا گنگا مارک کے ویاپار مارک کو یہ پشچمی تٹ کے ساتھ جوڑتا تھا جیوگریفکلی اگر ویسٹن ہیمیسفیر سے کچھ بھی امپورٹ کرنا ہے کچھ بھی ایکسپورٹ کرنا ہے تیریٹری سے کوئی سپورٹ لینا ہے باہر سے بھارت کے تو اکبر کو میوار پار کرنا پڑتا تھا میوار ایسی کرکری بن گیا اور یہ میوار کو جیت نہیں پارے چونکہ وہاں پورا بھارت تو مان جاتا تھا اور وہاں مانا پرتاب اکڑ کے کھڑے تھے کیا ایچری اکبر بہت بڑا تھا اور مانا پرتاب سینہ کے معاملے میں بہت چھوٹے تھے لیکن مانا پرتاب کا ویراغیت جبردست تھا یہ باقی راجاؤں کی طرح بھوگ ویلاس اندری ترپتی اس میں نہیں تھے یہ بولے کہ میں اپنی سینہ کے بیچ میں رہوں گا یہ بھیلوں کے بیچ میں جا کے رہنے لگے جنگل میں رہتے تھے ابلی سبجی کچھا کھانا کھانا جمین پہ سونا پتل پہ کھانا کوئی بسترہ نہ ہونا سر پہ چھاتا نہیں پیروں میں جوتا نہیں عام جیون جینا ان کے ساتھ اور تب ہی بھیل جتنے بھیل لوگ وہاں کے ہوا کرتے تھے جنگلی آدھی واتھ وہ ان کے ساتھ جھڑ گئے وہ تن مندھل سے جھڑ گئے وہ کہتے تھے اگر آپ کہیں ابھی گردن کٹوا دیں گے اکبر اسی لئے گھبراتا تھا اکبر نے کئی بار کئی لوگوں کو بھیجا انہوں نے ٹوڈر ملک کو بھیجا انہوں نے راجہ مان سنگھ کو بھیجا انہوں نے اور ہندو راجاؤں کو بھیجا کہ تم جا کے ان کو سمجھاؤ جلال خان کورچی بھگواندہ سب آئے اچھلی آٹھ بار پرپوزل لے کیا ہے ایک پرپوزل تو مہنہ پرطاپ کو کیا دیا کہ آدھا ہندوستان تمہارے نام کر دیں گے بس میوار ہمارے لئے چھوڑ دو ہمارا عدی پتیش ویکار کر لو مہنہ پرطاپ کیا جواب دیتے ہیں وہ تو مہنہ پرطاپ ہے مارو میواری سردار جس پہ دو دھاری تلوار رانا سنتا جا جو جی مارو میواری سردار نیلے گھوڑے را سرار کتنی سندر لوگ گیت ہے اتنی سندر آج بھی ان کو بھگوان مانتے مارو مارو میواری سردار